تین دن میں ایسا کیا ہوا کہ موڈی سرکات بھارتی کشتی مہا سنگ اور اس کے نئے دھش کو ہی انہوں نے نلمبت کر دیا اکیس دسمبر کو ہی تو کشتی مہا سنگ کا چناہ ہوا تھا تو پھر اتنا بوال کیوں مچا ہے تو اس ہنگامے کے بیچے ایک ہی نام ہے اور ایک ہی مدہ ہے جس مدے اور ہنگامے کو ختم کرنے کے لیے چناہ ہوا بیکڈور سے اسی مدے اور شخص کی بھارتی کشتی مہا سنگ میں انٹری ہو گئی نہ ادھکار بدلا نہ ہی آفیس بدلا جس کے بعد بوال بڑھ گیا معاملہ جاتو کے اپمان تک پہنچ گیا اور جس اپراشت پتی کے اپمان کو بی جے پی جاتو کا اپمان بتا رہی تھی اب وہ بیک فوٹ پر آ گئی کیونکہ اس بار کانگریس جاتو کے اپمان کا لے کر میدان میں کود گئی تھی دوہزار چوبیس میں لوگ سبا چناو ہیں اس سے پہلے پردھان منطری موڈی نے کانگریس کے اس گھبارے کی ہوا کیسے نکال دی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ سیاسی دنگل میں فسی کشتی موڈی سرکار نے لے لیا سب سے بڑا فیصلہ کوئی بات ہے کہ پہلوانوں کی بلائی کے لیے ہوا ہے ہم تو پہلو سا ہی کہہ رہے تھے کہ بین بیٹیوں کی لڑائی ہے اور روسی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے یہ پہلا قدم ہے تو بس یہی ہے کہ اگر جو ہم چاہتے ہیں مہینہ پریزیڈنٹ ہوئے ایک اچھا اگلی فیڈریشن ہو بریج بھوشن کی بولتی ہوئی بند پہلوانوں کو مل گئی پہلی ویجے بریج بھوشن کا نیا مہرہ کشتی میں سنجا سنگھ چہرہ بھارتیا کشتی مہا سنگھ کے نیا دھکش جیسے ہی فلائٹ میں راچی کے لیے بیٹھے بھارت سرکار نے ان کے سبھی پاور کو فلائٹ موڈ میں ڈال دیا ادھر راچی ائرپورٹ پہ کشتی مہا سنگھ کے نیا دھکش سنجا سنگھ کا گازی بازی کے ساتھ سواگت کیا جا رہا تھا تو دلی میں ان کے سسپنشن کے چکھلی جاری ہو رہی راچی میں گلے میں پھولو کا ہار پہنا کر اور گلدستہ دے کر سواگت کیا جا رہا تھا تو دلی میں ان کے جشن پر کینچی چل گئی ابھی میں فلائٹ میں تھا ابھی مجھے بہت ڈیٹیل پتا نہیں اور اس کا لیٹر مجھے نہیں ملا ہے وہ لیٹر لینے کے بعد میں اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں میں اس پر آگے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ابھی کوئی کمنٹ نہیں ابھی ابھی کوئی کمنٹ نہیں پہلے مجھے دیکھ لینے کے سننے میں جو آیا کہ ایکٹیویٹی پہ میرے روک لگایا ہے اب کیا ایکٹیویٹی پہ روک لگایا ہے کیا نہیں ہے تو اس کو میں ابھی دیکھ لیتا اس کے بعد کرتا ہوں ابھی کوئی کمنٹ نہیں ہے کیا کیا ایکٹیویٹی پہ جو سننے میں ہے کہ ایکٹیویٹی پہ روک لگایا گیا ہے پشتی کے دنگل میں کون ہارا کون جیتا یہ دونوں تصویر زیادہ پرانی نہیں 21 دسمبر کو ایک طرف بریج بھوشن شرن سنگھ پشتی کے چنے گئے نیا دکش کے ساتھ چشن منا رہے ہیں تو دوسری طرف ان کا ویروت کرنے والی ساکشی ملک خیمہ روتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا اب جس کو سندیش لینا ہو سندیش لے دب دبا تھا دب دبا رہے گا اور یہ یہ بھگوان نے دے رکھا ہے یہ بھگوان نے دے رکھا ہے اور موڈی سرکار نے بریج بھوشن شرن سنگھ کی اسی دب دبے کو کشتی کے اکھاڑے میں دھو بھی پچھاڑ دے دیا ہے آخر پہلوان کیوں کہہ رہے تھے کہ بریج بھوشن کا نیا مہرہ کشتی میں سنجے سنگھ ہی چہرہ اسے بھی سمجھ لیجئے پہلی تصویر سنجے سنگھ کے بھارتیا کشتی مہا سنگھ کا چناؤ جتنی کے بات کی ہے جہاں بریج بھوشن سنگھ کے گلے میں ایک دو نہیں بلکہ دس سے زیادہ مالائیں دکھ رہی ہے جبکہ چناؤ جیتے سنجے سنگھ کے گلے میں ایک بھی مالا نہیں ہے دوسری تصویر سنجے سنگھ کے کشتی مہا سنگھ کا چناؤ جتنی کے کچھ دیر بات کی ہے اس میں بھی بریج بھوشن شرن سنگھ خود کو کشتی مہا سنگھ کا سربے سروائے کے روپ میں پیش کرتی ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کی گردن پولوں کے مالا سے لد گئی ہے لیکن ساتھ میں سنجے سنگھ کے گلے میں ایک بھی مالا نہیں ہے ایسا لگ رہا کہ کشتی مہا سنگھ کا چناؤ سنجے سنگھ نہیں بلکہ بریج بھوشن شرن سنگھ نے جیتا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ اور ہریانہ کے پہلوانوں کے ایک خیمے کے بیچ لڑائی پورانی لیکن چناؤ میں ساکشی ملے وینیش فگار اور بجرنگ پونیا بریج بھوشن شرن سنگھ کا دب دبے کا فائدہ ملا اور بریج بھوشن شرن سنگھ اپنے قریبی سنجے سنگھ کو جتانے میں کامیاب رہے سنجے سنگھ کو کل چالیس ووٹ ملے تو مہیلا پہلوان انیتا شوریان کو صرف ساتھ ووٹ ہی ملا ساکشی ملے خیمہ وفائی سے بریج بھوشن شرن سنگھ کے لوگوں کی ویدائی چہرات لیکن جب وفائی کا نتیجہ آیا تو ادھیکش سے لیے کا اوپا دھیکش تا کوشا دھیکش مہا سچیو اور کارکاری صدس سبھی بریج بھوشن شرن سنگھ کے خیمے کے ہی لوگ جیتے ہیں یعنی وفائی میں صرف چہرہ بدلہ نہ تو ان کا آفیس بدلہ نہ ہی ان کے فیصلے بدلے یعنی ابھی بھی وہی ہو رہا تھا جو بریج بھوشن سنگھ چاہ رہے تھے یعنی چنی ہوئی نئی گورننگ بوڈی بھی بریج بھوشن شرن کا مہرا بن کر کام کرنے لگی تھی اور ایسا ہی ہوگا یہ اندیشہ پہلوانوں کو پہلے سہی تھا تب ہی تو 21 دسمبر کو جیسے ہی وفائی کا ریجلٹ آیا ساکشی ملک نے سنیاز کا اعلان کر دیا بجرنگ کنیان اپنا پادمشری کو لوٹانے کا اعلان کیا اور ویروہ ڈلی میں پی ایم ہاؤس کے باہر فوٹ بات پر پادمشری رکھ کر چلے گئے اب کین سرکار سنجاز سنگھ اور وفائی کو سسپنڈ کر چکی ہے سرکار کی طرف سے جو چٹکی جاری ہوئی ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ وفائی ابھی بھی اوپی جگہ سے چل رہا ہے جہاں پر مہلا پہلوانوں نے یون اوپیرن کرنے کا آروپ لگایا تھا وفائی ابھی بھی پورو ادھیکاریوں کے کنٹرول میں سوال یہ ہے کہ یہ چٹی بریج بھوشن شرن سنگھ کی طرف تو اشارہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ وفائی کو آفیس ابھی بھی بریج بھوشن شرن شرن سنگھ کے گھر پری ہے اور سنجاز سنگھ کے ساتھ کئی لوگ بریج بھوشن شرن سنگھ کے قریبی ہیں ایسے میں ان کے کہے کو ٹال نہیں سکتے یعنی نئی بوڈی میں بھی وہی ہو رہا تھا جو بریج بھوشن شرن سنگھ چاہ رہے تھے لیکن 72 گھنٹے کے اندر یہ تصویر بدل گئی پستی سے 21 دسمبر کو ہی اپنا ناتا توڑ چکا ہوں میں یہ پدازکاریوں سے چاہوں گا کہ وہ اپنے آفیس کی بہوستہ کر لیں اور جب ان کی آفیس کی بہوستہ ہو جائے تو اپنا آفیس نئے اسطان پر لے رہا وہی کہہ رہے کہ بیان بیٹیوں کی لڑائی تھی ریسلنگ میں جو بچے بچیاں لڑکیاں ان کے لیے لڑائی تھی تو بس یہ کیا نہ چاہوں گی کہ پہلا خدم ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے اور امید کروں گی کہ سرکار جو ہے اور ہمارے فیور میں جو ہے سمجھے بین بیٹیوں کے لیے سمجھے کہ ہم کس چیز کے لیے لڑائی لیں اس دنگل میں صحیح معنی میں کون جیتا یہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اس دنگل کے پیچھے کی کہانی کو سمجھ لیجی 28 جنوری 2023 کو چھے مہیلہ پہلوانوں نے بریج بھوشن پر یون اتفیرن کاروپ لگایا 20 جنوری کو سبھی پہلوان خیل منتری انراغ تھاکور سنی 23 اپریل کو پہلوانوں نے پھر سے دھرنا پردکشن شروع کیا 28 اپریل کو ڈلی پولیس بریج بھوشن کا خلاب شکایت درش کیا 28 مائی کو نئی سنسد بھون تک مارچ کے دوران پولیس اور پہلوانوں کے بیچ ہاتھا پائی ہو 30 مائی کو میڈل و سرجیت کرنے پہلوان حریدوار گئے 3 جن کو پہلوانوں نے کیندریہ گریم منتری امیش شاہ سے ملاقات 15 جن کو بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاب چارشت داخل کی گئے اور جہاں یون اتفیرن کاروپ لگا اسی گھر میں آفیس کا چلنا سنجیس سنگھ اور بریج بھوشن شرن سنگھ کے رشتے کو بتا رہا ہے جو سنجیس سنگھ اور وف آئی کے سسپنشن کا کارن بڑھا ہے سنجیس سنگھ 2008 میں وارنسی کشتی سنگھ کے زلہ دھیکش بنید اس کے بعد جب یون اپی میں سال 2009 میں کشتی سنگھ بنا تو بریج بھوشن شرن سنگھ پردیش دھیکش بنید تو سنجیس سنگھ کو اپا دھیکش چھونا گیا دونوں کشتی میں قریب 15 سال سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں دیکھیں قریبی تو آپ بھی میرے ہیں سنجیس سنگھ بھوئیہار ہیں ہماری راج پوتھ ہوں چھتری ہوں تو سمبند ہو سکتا ہے دوستی ہو سکتی ہے کشتی سے جڑے ہیں وہ 15 سال سے تو کشتی میں کون ایسا ہے جس سے میری جان پہچان نہیں ہوگی یا میرے سمبند نہیں ہوگی پردھان منتری موڈی ہو یا پھر کھیل منتری انراغ تھاکو یا پھر کینڈریہ منتری امید شا سبھی نے کھلاریوں کے شکایت سنے ایکشن بھی لیا اور نیایے دلانے کا بھروسہ بھی دیا موڈی سرکار سمیہ سے پہلے ہی بریج بھوشن کو WFI کا ادھکشپت سے ہٹا دی تو دلی پولیس سے کاروائی میں تیزی لانے کو بھی کہا گیا چونکہ ٹھیک تین مہینے بعد دوہزار چوبیس میں چنا ہو تو کانگریس پہلوانوں کی اس مدی کو لپکنے کی کوشش میں تاکہ جات لینڈ میں ووٹ بینک کو بڑھایا جا سکے 21 دسمبر کو جیسے WFI کا ریجلٹ آئے کانگریس نیتا پریانکہ گاندھی ساکشی ملک کے گھر پہنچ تاکہ جاتوں کو کانگریس کے پکش میں کیا جا سکے اب جات کا اپمان کرنے کا جھنڈا بلند کا ٹھکی بی جے پی ترنٹ ایکشن میں آج ڈلی اور پورے جات لینڈ میں اپنے اپنے حساب سے جاتوں کے اپمان کا نیرےٹیو گڑھا جانے لگا مپرکش پر اوپراشت پتی دھنکھڑ کے بہانے جاتوں کا اپمان کرنے کا عروپ لگانے والی بی جے پی بیک فود پر دکھنے لگا تب ہی پردہان منتری موڈی نے ایسا ماسٹرہ سٹروک چلا کہ کانگریس کی جات سیاست شروع ہونوں سے پہلے ہی ختم ہو گئی دیش بھر میں جات آبادی قریب 8 کروڑ 25 لاکھ یعنی کول آبادی کا قریب 6 پرسنٹ پانچ راجیوں میں جات پر بھارشالی ہے جاتوں کی آبادی کی بات کریں تو پنجاب میں جاتوں کی آبادی 4 فیزدی ہے ہریانہ میں 39 پرتیشہ ویسٹ یوپی میں 17 پرتیشہ راجستان میں 15 پرتیشہ ڈلی میں قریب 10 فیزدی جات اور پردھان منتری موڈی اور راحل گاندھی جانتے ہیں کہ 2024 کو جتنے کے لیے جاتوں کا ووٹ کتنا ضروری ہے دیش کے پانچ راجیوں میں لوگ سوائے کی قریب 60 سے 65 سیٹے ایسی ہیں جہاں جات ووٹ کسی نہ کسی ریشیوں میں پر بھاو ڈال سکتا ہے پنجاب میں لوگ سوائے کی 13 سیٹے ہیں ڈلی میں سا ہریانہ میں 10 سیٹے یوپی کے 80 لوگ سوائے سیٹوں میں جات باحل پشنی یوپی میں 27 سیٹے راجستان میں بھی لوگ سوائے کی 25 سیٹے ہیں برید بھوشن کا دب دبا پوروی یوپی میں تو بجرنگ پونیا ساکشی ملک اور وینیش فوگا ہریانہ کے رہنے والے اور یہ جات سمودائس آتے ہیں ایسے میں کانگریس اسے جات کا اپمان بتا کر بوٹ لٹنے کی فراق میں اور ہریانہ میں لوگ سوائے کی سبھی 10 سیٹوں پر جات سماج کا دب دبا ہے 2014 میں بیجے پی 7 سیٹے جیتی تھی تو 2019 میں بیجے پی کو سبھی 10 سیٹوں پر جیت ملی تھی اور 2024 میں بھی بیجے پی ساکڑے کو دھورانے کی کوشش میں یوپی میں جات لینڈ یعنی پشنی یوپی کی 27 لوگ سوائے سیٹوں میں جات ووٹ آر گیم چینجر یوپی میں لوگ سوائے کی 18 سیٹے ایسی ہیں جہاں جات ووٹ نرنائک ہے یہ سیٹے ہیں راجستان کی سیکر اجمی چورو بھلوارا جنجن جیپور گرامی جیت ووٹ ہی جیت ڈلاتا ہے اور پانچ راجیوں میں جاتو کا ایک بڑا ووٹ بینک ہونے کی کارن کونگریس پہلوانوں کے راستے لوگ سوائے کے چناؤی اکھاڑے جیتنے کی کوشش میں لیکن موڈی سرکار نے WF5 کو سسپینڈ کر کونگریس اس گوبارے کی ہوا نکال دی بیجے پی جاتو کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تو یوپی میں بریج بھوشن کے سمرتکوں کو بھی ناکوش نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بریج بھوشن شرن سنگھ پوروی یوپی میں اپنا ووٹ بینک ہے بریج بھوشن شرن سنگھ 6 بار کے لوگ سوہ سانسد بیجے پی سے 5 بار سانسد رہ چکے جبکہ سمجھواری پارٹی سے ایک بار سانسد رہیں بریج بھوشن دو بار گونڈا سے سانسد چنے گئے بلرامپور سے بھی ایک بار سانسد رہیں اور پچھلی تین بار سے कیسرگن سے سانسد چنے جا رہیں بریج بھوشن شرن کی پتنی بھی سانسد رہ چکی یوپی کے پوروانچل میں قریب پانچ زلو میں بریج بھوشن شرن سنگھ کی پکڑ جن میں گونڈا بلرامپور اور روڈیا خاص ہے دیکھئے کائسر گنج ویسے تو میں دو بار گونڈا سے رہ چکا ہوں میری پتنی بھی گونڈا سے سانسد رہ چکی ہے پھر بلرامپور سے بھی ہم سانسد رہ چکی ہیں تیسری بار ہم کائسر گنج سے سانسد ہیں لیکن یہ ہمارا گریے چھتر جو ہے ہمارا گاؤں یا ہمارا گھر پہلی بار کائسر گنج لوگ سباب میں ہے تین چناؤں سے تو ہماری تو پراتمکتہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر سے لڑیں پوروانچل میں بریج بھوشن شرن سنگھ کا نام دبنگ نیتاؤں میں گینا جاتا ہے راجہ رجواروں کی طرح تھاٹ بات سے رہنا بریج بھوشن کو پسند بریج بھوشن آستھا اپراد اور راجنیتی رسوک کے مشرن ہے بریج بھوشن شرن سنگھ آلی شان کوٹھی میں رہتے ہیں ایک فائر برانڈ ہندو نیتا کے طور پر بھی ان کے شبی رام مندر کے اندولن سبھی جڑے ہوئے تھے تیہار جیل بھی جا چکی ہیں ایک شخص کی حتیہ کا آروپ بھی بریج بھوشن پر لگ چکا ہے لیکن ٹاپ کے پہلوانوں کی طرف سے یون اتپرینن کا آروپ لگائے جانے کے بعد بریج بھوشن کا سیاسی قلعہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی